بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سولر پلیٹس کے تازہ ترین ریٹس کے ساتھ سولر پلیٹس کے نشان دے کریں گے کہ آپ مارکیٹ میں جا کر کیسے سولر پلیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں کونسی سولر پلیٹ ٹاپ پر ہوگی اور اس میں کیا خوالٹی ہوگی کس خوالٹی کی بھینا پر آپ سولر پلیٹ کو خود کر سکتے ہیں مارکیٹ میں جا کر اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سولر کی کوالٹی میں کیا خوبی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سولر پلیٹ اچھے ہوتی ہے یا ٹاپ پر چل جاتی ہے کہ اس کمپنی کی سولر پلیٹ اس ٹاپ پر یہ لینی چاہیے یا یہ سولر پلیٹ کی کوالٹی میں خراب ہے یا گریڈنگ میں فرق ہے وہ تھوڑا نیچے آ جاتی ہے اور ٹاپ پر کونسی کمپنی آ رہی ہے کیسے سیلیکٹ کریں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ مارکیٹ میں جا کر اصل پلیٹ کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی کمپنی کی کسی بھی کیٹیگری کی اصل پلیٹ ہے کیونکہ آج کل مارکیٹ میں کافی کمپنیاں چاہ رہی ہیں یا اس کی دونوں بیگ کیٹیگری والی پلیٹیں ہیں جو وہ کافی زیادہ آ رہی ہیں اس میں آپ کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نمبر کوالٹی ہے یا سٹیکر لگ ہوا ہو تاکہ کمپنی کی اصل ایک والٹی والی جو ہے وہ پلیٹ آپ سیلیکٹ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان میں مختلف کمپنیاں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں مختلف کمپنیوں کے مختلف ملکوں کے جو ہے وہ سولر پینل آ رہے ہیں پہلے تو چینل سے کافی زیادہ امپورٹ ہو رہی تھی کیوں پھر اس میں کینیڈین سولر پلیٹس بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ شامل ہیں تمام تر جو سوالاتیں آج اس پر بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شورد کرنے سے پہلے جن کاش کر بھائی چینل نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں گھنڈی کے نیشان کو پریس کرتے تاکہ اس طرح کی اپڈی آپ تک بھر وقت پہنچ ساکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیشہ کیونکہ آپ کے سامنے کافی طرح کے سیمپل موجود ہوتے ہیں اور آپ کو دکھائے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو ایک والٹی والا جو مال ہے ایک گریٹ والا وہ سیلیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو بی کٹیگری ہوتی ہے اور لو کالٹی والا وہ مال آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور اس میں بلکہ آپ کو ترہ ترہ کی گرنٹیاں اور وہ قسمیں بھی دی جاتے ہیں کہ یہ مال اچھا ہے کیونکہ ہمیشہ کوئی ان میں ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ زمین عثمان کا ڈیفرنس ہو مگر تھوڑی بہت تو ڈیفرنس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بی کٹیگری والا مال کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی تو فالٹ ہوتا ہے نا وہ لے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے والے چاند سالوں میں جو ہے وہ مسائل دیکھنے میں آتے ہیں ہم پھر وہ فیس کرتے رہتے ہیں مسائل کی وجہ سے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے ایک کٹیگری والا مال ہے وہ سیلیکٹ کرے پیسوں جو ایک دو روپے یا چار روپے کا جو ہے فی وارٹ کا جو فارق ہوتا ہے اس سے نہ دیکھیں مگر چیز جو ہے وہ اچھ لیں تاکہ جو آنے والے دس پندرہ سالوں میں وہ آسانی سے چلتے رہے کیونکہ کافی سارے شکایت دید ہیں وہ ابھی آنے کے ساتھ شیئر کریں گے کافی سارے جو پرابلم آ رہے ہیں کیونکہ کافی سارے پلیٹوں کے اندر شکایت دید ہیں کہ والٹیج یہ وہ لوز کر جاتی ہیں پھر دوسری بڑی بات کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ ایک دو پلیٹیں خرید رہے ہیں یا پورا پائلٹ خرید رہے ہیں تیس پتیس پلیٹوں والا تو کوشش کریں کہ آپ ہر ایک پلیٹ کو انفرادی طور پر ڈبے سے نکال کر اس پائلٹ سے تو اسے چیک کریں تاکہ کہ جو اس کے جو ایمپیر ہیں یا اس کے جو وارٹ ہیں جو کمپنی نے منشن کی ہوئے ہیں اس پلیٹ پر یا اس ڈاکومنٹ پر یا ویب سائٹ پر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ دھوب کے اندر چیک کریں تاکہ وولٹ میٹر لے جائیں یا اپنا لے جائیں یا دھخاندار سے لے لیں تو اس سے آپ چیک کریں کہ اس کے ایمپیر یا اس کے جو وارٹ جو منشن ہے وہ پورے آ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ ایک کٹیگری والی ہوگی اور یہ تمام چیزیں اس وقت ممکنہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب آپ دن کے وقت جائیں اور دھوب ہوگی پراپرا اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس پلیٹ کے ڈاکومنٹ پر یا ویب سائٹ پر یا جو دکاندار بتا رہے ہیں اس کا ویٹ ہوگا پلیٹ کے اندر اس کا ویٹ ہوگا وہ آپ چیک کریں آیا کہ اس کا جو پلیٹ کا جو وزن ہے وہ بتایا گیا تیس کلو، بتیس کلو، بیس کلو جو بھی اس پر جو منشن ہوگا وہ آیا کہ وہ پورا ہے یا کم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا گیا دوسری ممالک میں تو وہ ایسی بیمانی نہیں ہوتی کیونکہ سعودی عرب یورپ امریکہ جو ان جیسے ملکوں میں وہ ہمیشہ ایک کیٹیگری یعنی ایک کوالٹی والا ممال جو ہے وہی بھیج جاتا ہے اور اس میں کوئی قسم کی پریشانی نہیں آتی مگر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کئی نہ کئی طریقے سے کوئی شارٹ کٹ رکار لیں دو نمبری کر لیں وہ پلیٹوں کی کوالٹی کو متاثر کر دیتے ہیں جسے آپ وہ بعد میں کافی سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں کبھی والٹیج کا پرابلن کبھی امپیر پورے نہیں آ رہے کبھی مسائل صحیح طریقے سے جو ہے وہ کرنٹ نہیں آ رہا کافی سارے مسائل ہیں جو دیکھنے میں فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کریں گے ویڈیوز روٹ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون سے مسائل جو دیا گیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ جو پلیٹر خریدنے چاہ رہے ہیں آپ گوگل پر جا کر اسے سارچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات جو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی کمپنی کی آپ خریدنے چاہ رہے ہیں اس پلیٹر کی مکمل انفارمیشن یا وہ ویب سائٹ پر دی ہوتی ہے پھر آپ دکاندار سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ڈاکومیٹ پر بھی منشن ہوتی ہے آپ ڈاکومیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کے پریشانی نہ ہو پھر اس کے بعد جو سال سے زیادہ سوال دیکھنے میں رہا ہوتا ہے کہ کافی کارسکار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کون سی تار جو ہے وہ خریدنی چاہیے سولر کے لیے تو کوشش کریں کہ کسی اچھی کمپنی کی وہ قابل اعتماد جو بندہ ہو دکاندار آپ کا جانے والا اس سے جو ہے آپ خرید سکتے ہیں یا پھر الیکٹر سٹور پر بارہ ام ام کی جو موٹی تار ہوتی ہے ویسے آپ اٹھ ام 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 کی بھی یوز کر سکتے جو موٹی تار ہے تاکہ کیونکہ سولر پینل پندہ بیس سال چلنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تار نے بھی چلنا ہوتا ہے تو شروع سے ہی اچھی تار لے لے تاکہ بعد میں سال دو سال بعد جو ہے وہ تار کو بدلنا نہ پڑے شروع سے ہی اچھی تار لے لے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاپ فائیو جو اس وقت کمپنیاں پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کون کون سی خوبی ہیں ان کے اندر سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کینیڈین سولر جو ہے وہ ٹاپ پر چل رہے ہیں کیونکہ جو کینیڈین سولر پینل کی پلیٹے ہیں ان کی ایک تو فیزیک اچھی ہے اور دوسرا پاکستان میں اس کا جو پرفارمنس یعنی ایفیشنسی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے جو اس میں ابھی تک کوئی مسئلہ مسائل نہیں آ رہے اگر اس اتنا کینیڈین سولر پینل کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اس کا جو ایک کیٹیگری والا مال ہے جو ایک کوالٹی کا اچھی پلیٹ ہے وہ پنتالیس روپے پر وارٹ اس وقت چل رہے ہیں اور اگر بی کیٹیگری میں آپ دیکھیں گے تو وہ چالیس سے اکتالیس کے ترمیان جب وہ کہیں تک بھی آپ کو جو ہے وہ دے دے گا اب آپ کو دوسری برینڈ کے بارے بھی بتاتے چلیں اس وقت دوسری برینڈ چل رہے ہیں جن کو جن کو کی جو کیٹیگری ہے وہ تقریباً اس وقت جو ہے تیرتالیس روپے پر وارٹ مل رہی ہے اس میں اگر آپ بی کیٹیگری لے گے تو اس میں آپ کو انتالیس چالیس کے درمیان جو ہے وہ بے کیٹیگری کا مال مل جائے گا تو اب تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے ہائیوہ سیکس ہائیوہ سیکس کے جو ایک کیٹیگری مال ہے وہ تقریباً آپ کو بیالیس روپے پر وارٹ مل گا اور اسی کے اندر آپ بھی کٹیگری دیکھیں گے تو وہ آپ کو 38 روپ ہے 49 روپ ہے پر وار جو ہے وہ مل جائے گی اور چوتھے نمبر پر جو بہترین کوالٹی جسے سمجھے جاتے ہیں لونجی ہیمو سیون اس کی اگر آپ کو بتاتے چلیں خوبی کیونکہ اس میں تمام جو ہے انٹائپ کی کٹیگری ہوتی ہے کیونکہ انٹائپ کی کٹیگری کی خوبی جی ہوتی ہے کہ وہ لو پرفارمنس بھی کام کرتی ہے اچھی افشنگ سی دے رہے تھے یعنی مسال کے طور پر دھوپ کام ہے جس طرح بادلوں کا دیرہ بادل دیرہ ڈالے ہو پھر رہے تھے کلاوڈ موسم ہوتا ہے یا صبح صبح کے ٹائم میں آپ نے دیکھو کہ دھوپ کی اتنی تپیش یا تیزی نہیں ہوتی جس طرح دھوپیار کے وقت ہوتی ہے شام کے وقت بھی آپ نے دیکھو کہ صورت دھل رہا ہوتا ہے جو اس کی وہ تپیش ہے جو اس میں ہیٹ ہے جو وہ کام ہو چکی ہے تو وہ اس پر بھی جو ہے وہ پرفارمنس کر رہے تھے کچھ نہ کچھ جو ہے انٹائپ جو لونج کی ہیں پلیٹیں وہ کچھ نہ کچھ بجلی پروڈیوز کر رہے ہوتی ہیں تاکہ جس سے ہمیں فیدہ مر رہا ہوتا ہے جبکہ جو پی ٹائپ والی کیٹیگری ہے آپ نے دیکھو کہ وہ ایک اچھی خاصی دھوپ ہو جب تیز دھوپ ہو تو پھر پرفارمنس کرتے ہیں ان کی افیشنسی اگر تھوڑا کلاوڈی موسم ہو تو آپ نے دیکھو کہ وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اس کے بعد جو ایک اگلی کیٹیگری ہے وہ جے اے یہ چینہ جو ہے وہ بنا رہی ہے اس کے اگر ایک والٹی کا مال آپ خرید نہ چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیالیس روپے پر وات مل جائے گا اگر آپ بیٹ کیٹیگری میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو اور تیس روپے تک جو ہے وہ بہت آسانی مل جائے گا یہ تھی چندے خوبی ہیں جو ٹاپ فائیو کیٹیگری جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ پاکستان میں اچھی سمجھ جاتی ہیں اور یہ اچھا پرفارمنس کر رہی ہیں تو ہاں ویڈیو اچھے لگی ہے تو کوش امید کیجئے گا کہ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اسے رینما اٹھا سکیں اگر جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں گھنڈے کی نیشن کو پریس کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی اوڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں موسیقی